نشعہ چیزوں کے استعمال سے عقل متاثر ہوتی ہے علم متاثر ہوتا ہے انسانت میں انتیاز سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر لازمت ذاتی طور پر اثرات پڑتے ہیں خاندار پر اثرات پڑتے ہیں گھرے لیو زندگی پر اثرات پڑتا ہوتا ہے اس دوائے کی زندگی متاثر ہوتا ہے اور پھر شہر متاثر ہوتا ہے تمدلی زندگی متاثر ہوتا ہے مال برباد ہوتا ہے اور ایسی ناکردنی حرکتیں انسان کرتا ہے جس سے بچے بھی ہستے ہیں ان تمام باتوں کو اللہ تعالی نے سراحت کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اس آیتِ قریبہ نے اشارہ فرمایا جس میں شراب کی حرمت ناجر فرمائی جس میں شہر کرتے ہوئے ہیں صلات فحل انتو منتاغن تو اس آیتِ قریبہ میں یہ جو بات ارشاد ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا عمر خارت کر دے تمہارا سکون توا کر دے تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کر دے کینے اور اداوہ تو نفرت پیدا کر دے یہ جو شیطان کا منصوبہ وہ پورا ہوتا ہے جسے اور چیزوں کے استعمال سے اور ساتھی ساتھ جو انسان کی سلاہ اور فضاہ ترقی اور روحانیت اور تسکیت سے متعلق چیزیں ان سے محلوم ہوتی نماز سے محلوم ہوتی ذکر الہی سے محلوم ہوتی خیر سے انسان محلوم ہوتا ہے شر کے دلدل میں پھستا چلے گا اسی بنیاد پر دنیا کی تمام قومیں تمام مزاہ شراب پر خربت پر اس کی قپاعت پر اس کی دخسانات پر متفق